جب کوفہ والوں کو یہ خبر ملی کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے بیعت کے لیے کہا ہے اور امام علی مقام مدینہ شریف سے مکہ تشریف لے آئے ہیں تو کوفہ والے سلمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور مشورہ کر کے ایک عرضی امام علی مقام کی بارگاہ میں لکھی جس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے امام حسین شہزادہ رسول آپ کوفہ تشریف لائیے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے کوفہ کے لوگوں کی جانب سے جب اس طرح کے تقریباً ڈیڑھ سو خط امام علی مقام کی مقدس بارگاہ میں آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ میں اپنے چچا ازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتا ہوں اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر ہم کو بتائیں گے تو ہم جلدی تشریف لائیں گے اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے آپ کا استقوال کرنے کے لیے کوفہ کے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہوا بڑے ہی احتمام اور وقار کے ساتھ کوفہ کے لوگ باہر نکل آئے اور سردارے کوفہ آپ کے قدموں کو چونتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو مختار سخفی کے ادھر اتارا گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تھیر گئے کوفہ کے لوگ حاضر ہوتے ہیں آپ کے قدموں کو دھو کر لوگ وہ پانی اپنے اپنے گھروں میں چھڑک رہے ہیں اتنی محبت کا اظہار کوفیوں نے کیا کوفہ کے تقریباً اٹھارہ ہزار لوگوں نے آپ کے مقدس ہاتھ پر بیعت کر لی اور سب نے مدد کرنے کا وعدہ کیا یہ سب دیکھ کر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں اور اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے لہٰذا آپ جلدی تشریف لائیں ادھر یزید کو کوفہ والوں نے خبر کر دی کہ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور کوفہ کے حاکم حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نرمی کا برطاو کر رہے ہیں اگر کوفہ کا بھلا چاہتے ہو تو اپنی طرح کوئی جبردست ظالم بھیجو یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا دیا کیونکہ ابن زیاد بہت ظالم تھا اور لوگوں کے ساتھ سختی کیا کرتا تھا اس لئے یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دو یا کوفہ سے نکال دو ابن زیاد نے صبح ہوتے ہی کوفہ میں اعلان کرا دیا کہ خبردار اب کوئی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ جائے یزید کی طرف سے گورنر بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے خبردار اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی پناہ دینے والوں کے بچوں کو اسی کے سامنے قتل کر دیا جائے گا اس کے مکان کو آگ لگا دی جائے گی اور اس کے زمینوں کو ضبط کر لیا جائے گا اس اعلان کا ہونا تھا کہ کوفہ کا پورا نقشہ ہی بدل گیا کوفہ والوں کی محبت اب نفرت میں بدل گئی حضرت مسلم بن عقیل نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ کس طرح امام حسین کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع دیں مگر اب کر بھی کیا سکتے تھے خط تو لکھ چکے تھے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا اس طرح لوگوں کو دھمکی دی گئی کسی کو پیسوں کا لالس دیا گیا یہاں تک کہ 18000 لوگوں میں سے امام مسلم بن عقیل کے پاس صرف 30 آدمی ہی باقی رہے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے تاکہ کہیں پناہ لیں امام مسلم بن عقیل جب دروازے سے باہر آئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا ساری لوگوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا آخر آپ نے ایک گھر میں پناہ لی جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ 18000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے ایک گھر میں پناہ لے رکھی ہے تو اس نے فوج بھیجی جب امام مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا تو آپ تلوار لے کر اٹھے اور ان لوگوں کو مار کر مکان سے باہر نکال دیا آپ کے آگے ابن زیاد کی فوج شکست کھاتی نظر آنے لگی اور یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے لگی اس طرح سے آپ نے گورنر ہاؤس گھروا لیا تاریخ میں آتا ہے کہ مسلم بن عقیل نے جب پہلی جنگ کوفہ میں کی اور کوفیوں نے آپ کا ساتھ دے دیا تھا اگر اس وقت مسلم بن عقیل چاہتے تو دارالعمارت کا ایک ایک پتھر اخواڑ کر فکوا دیتے مگر اللہ کو کچھ اور گوارہ تھا جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ اٹھارہ ہزار لوگوں کو پایا تو اس نے کوفہ کے مالدار لوگوں کو لالت دینا شروع کر دیا اور خریدنا شروع کر دیا اس طرح سے سبھی لوگ امام مسلم بن عقیل کے پیچھے پڑ گئے اور مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والا کوئی نہ رہا کچھ دیر بعد مسلم بن عقیل کو گھیر لیا جاتا ہے مگر وہ حاشمی شیر اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والے نہیں تھے حضرت امام مسلم بن عقیل پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یزیدی فوج کو مار کر وہاں سے بھی بھگا دیا جب ان نامردوں سے کچھ بھی نہ ہو سکا تو وہ لوگ مجبور ہو کر چھت پر چڑھ گئے اور آگ کے گولے آپ پر فیکنا شروع کر دیا آپ کا مبارک جسم ان ظالموں کے پتھروں سے لہو لہان ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر حملہ کیا اور یزیدیوں کی حالت خراب ہو گئی جب ان لوگوں نے یہ حالت دیکھی کہ اس شیر کو کابو کرنا بہت مشکل کام ہے تو محمد بن اسعاس نے کہا آپ کے لئے امان ہیں آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا نہ ہی آپ کی کوئی گستاکی ہوگی حضرت مسلم بن عقیل تھک کر ایک دیوار سے پیٹ لگا کر بیٹھ گئے ایک سواری حاضر کی گئی آپ سوار ہوئے تب ہی ایک شخص نے آپ کے مقدس ہاتھ سے آپ کی تلوار لے لی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلا دھوکہ ہے محمد بن اسعاس نے کہا مدڑریے آپ نے ارشاد فرمایا وہ امان جو تم نے دی تھی وہ کہاں گئی پھر آپ رونے لگے ایک شخص نے کہا اتنے بہادر ہو پھر بھی روتے ہو آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں رونا حسین اور آل حسین کا ہے کہ وہ تمہارے بلانے پر اتمنان سے آتے ہوں گے اور انہیں اس دھوکے کی خبر تک نہیں ہے پھر آپ نے محمد بن اسعاس سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے آجز رہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی اگر ہو سکے تو اتنا کر دو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج کر میرے حال کی خبر کر دو کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور کوفہ والوں کے دھوکے میں نہ آئیں جب امام مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو محمد بن اسعاس نے کہا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں ابن زیاد نے کہا تو کون ہوتا ہے امان دینے والا ہم نے تجھے ان کو لانے کے لیے بھیجا تھا امان دینے کے لیے نہیں محمد بن اسعاس خاموش ہو گیا حضرت امام مسلم بن عقیل زخموں کی وجہ سے بہت زیادہ پیاسے تھے آپ نے تھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس میں سے دو گھونٹ پانی پلا دو محمد بن اسعاس نے پانی پیش کیا حضرت مسلم بن عقیل پانی پینے لگے تو ایک ظالم بدبخت نے تلوار اماری جس سے آپ کے اوپر کا ہوت کٹ گیا اور پانی کا پیالہ خون سے بھر گیا امام مسلم بن عقیل نے پانی پینا چاہا مگر پیالہ خون سے بھر گیا آپ کے ساتھ تین بار ایسا ہی ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کو ہی منظور نہیں ہے کہ میں پانی پیوں جب آپ ابن زیاد کے سامنے گئے تو آپ نے اسے سلام نہیں کیا یہ دیکھ کر وہ بھڑک گیا پھر ابن زیاد بولا کیا اب بھی یزید کو اپنا خلیفہ مانتے ہو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا ہرگز نہیں پھر ابن زیاد بولا کیوں نہیں مانتے تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا اس لیے کہ وہ فاضر و فاسق ہے شرابی ہے زانی ہے دنیا کا کتہ ہے یہ سنتے ہی ابن زیاد بولا اب تو تم ضرور قتل کیے جاؤگے تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے وسیعت کر لینے دو اس نے اجازت دے دی حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اسعاز سے کہا میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں میں نے فلح سے سات سو درہم لیے ہوں میرا گھوڑا بیچ کر اسے ادا کر دینا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئیں اور قتل کے بعد میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا اور مجھے میرے مظلوم بچوں کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں وہ مسافر ہیں بے وطن ہیں اور یتیم ہیں ان پر ترس خانہ اور انہیں صحیح سلامت مدینہ پہنچا دینا ابھی آپ فرما ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ امام مسلم کو شاہی محل میں لے جا کر ان کی گردن کاٹ دی جائے جلاد حضرت امام مسلم کو شاہی محل کی چھت پر لے گیا اور حاشمی جوان کی جلفیں پکڑ کر تلوار ماری جس سے آپ کا سر اس ظالم کے ہاتھوں میں رہ گیا اور دھڑ فرش پر آگرہ اس طرح سے آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا مبارک سر یزید کے پاس بھیج دیا گیا اس طرح کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا گیا امام حسین کے نام پر عشق و وفا کی راہ پر پہلی شہادت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے موسیقی